اسلام علیکم میں ڈاکٹر شہزاد اس دعا کے ساتھ کے فیٹ رہے ہیں آپ مہاراج کا ٹوپک اگمینٹن سیرپ پر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگمینٹن سیرپ کن کے انتقالیف میں استعمال کیا جاتا ہے اور کون سے لوگ اگمینٹن سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے اگمینٹن سیرپ کی پرائز کمپوزیشن یوزز بینیفٹس صحیح طریقہ استعمال اور سائیڈ فیکٹس کے متعلق بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹی سیٹ کوئیسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میڈیسن سے متعلق انفرمیشن آپ تک پہنچی رہے اگمینٹن سیرپ کا برینڈ نیم اگمینٹن ہے جی ایس کے گلیکسو سمیتھ کلین فارما اے سیرپ کو تیار کرتا ہے اگمینٹن سیرپ کے کمپوزیشن کی بات کر لیں تو یہ کو اموکسی کلیو پر مشتمل ہوتا ہے نوے ملی لیٹر سسپینشن پورڈر فارم کی صورت میں یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اگمینٹن سیرپ کے پرائز کی بات کر لیں تو دو سو انیس رپے میں یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے ہی رستیاب ہوگا اگمینٹن سیرپ میں ایک سو پچیس میلی گرام اموکسی سلین دوائی شامل کی گئی ہے جبکہ اکتیس شارعہ پچیس میلی گرام کریو لینک ایسڈ پر یہ سیرپ مشتمل ہوتا ہے اس سیرپ کو بنانے کے سات دن کے اندر ہی استعمال کرنا چاہیے اور اس سیرپ کو دوپے نہیں بلکہ ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں اس سیرپ کے یوزز بینیفٹس کی بات کر لیں تو اگمینٹن سیرپ کا تعلق بکٹیریل انفیکشن بروڈ سپیکٹرم پینسلین سے ہے یہ مختلف قسم کے بکٹیریل انفیکشن کے علاج میں استعمال کروایا جاتا ہے ایسے دوست جو اگمینٹن ٹیپ لٹ کا استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سیرپ کا استعمال سکن اینڈ سوفٹ ٹیشوز میں کیا جاتا ہے یعنی جلد پر پھوڑے فنسیاں نرم بافتوں کی انفیکشنز میں اس سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سیرپ کا استعمال اپر اینڈ لوئر ریسپریکٹری ٹریکٹ میں کیا جاتا ہے یعنی اوپری اور نیچلی بلائی اور زیرن سانس کی نالی میں انفیکشنز کی صورت میں اس سیرف کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ یورند ری ٹریکٹ انفیکشن میں اس سیرف کا استعمال کروایا جاتا ہے یعنی کہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو یا مسانے میں انفیکشن ہو تو اس صورت میں اس سیرف کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ائر نوز اور تھروٹ انفیکشن میں یعنی کان کی سوجش ناک کی سوجش اور گلے کی سوجش انفیکشن میں یا چھاتی میں ریشہ نمونیاں یا ہر قسم کے بخار مثلا گردن توڑ بخار ملئریا بخار ٹائفائیڈ بخار اتارنے والی عدوائیات کے ساتھ بھی اگمنٹن سیرپ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے جسم میں کسی بھی حصے میں انفیکشن سوجش اور انٹی بکٹیریل کی صورت میں اگمنٹن سیرپ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اگمنٹن سیرپ کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو متلی کا مسئلہ بان سکتا ہے ڈائیریا کا مسئلہ بان سکتا ہے وہ میٹنگ الٹی کا مسئلہ بان سکتا ہے دیل کی دڑکن تیز ہونے کا مسئلہ بان سکتا ہے چرچڑا پان کا مسئلہ بان سکتا ہے یہ سائیڈ فیکٹ سو میں سے کسی ایک آدمی کو ہی ہوتے ہیں ورنہ یہ ایک سیف میڈیسن ہوتی ہے اس سیرپ کے کونٹرا انڈیکیشن کی بات کر لیں یعنی کون سے لوگ اس سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے گردے اور جگر کے مریض اور ہائپر سینسٹیو لوگ اس سیرپ کا استعمال نہ کریں ہاؤ ٹو یوز اگمینٹن سیرپ اگمینٹن سیرپ کو استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے دوستو اگمینٹن سیرپ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کو اُبال کر اچھے طریقے سے اُبال کر تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد اگمینٹن پر یہ تیر کے نشان تک آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور سات دن کے اندر اس سیرپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا ہے دو سال سے چھ سال کے بچوں میں آدھا چمچ دین میں دو یا تین مرتبہ بماری کی کنڈیشن کے مطابق ہی کروایا جاتا ہے جبکہ چھے سے بارہ سال کے بچوں میں ایک چائے کا چمچ دین میں دو یا تین مرتبہ جبکہ بڑوں کے لیے دو چائے کے چمچ دین میں دو سے تین بار استعمال کروایا جاتے ہیں آپ بماری کی کنڈیشن کے مطابق اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کروائیں تو امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو ایک لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم